السلام علیکم ورگیوئرز ویکم تو آور چینل کیز آج کا ٹاپک ہے ہمارا سائیکلوجیکل تھیوری آف کرمنل بیہیوئر جس کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایسی کون کون سی سائیکلوجیکل کاؤزز ہیں جس کی وجہ سے ایک پرسن کرائنگ پرفارم کرتا ہے تو یہ تھیوری کا سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھیوری سپورٹ کر رہی تھی ہماری بیالوجیکل تھیوری کو یعنی لمبروسو کے آئیڈیا کو اور اس تھیوری کو سب سے پہلے پروپوس کیا تھا فیری نے یہ تھیوری ہمیں بتا رہی ہے کہ کون کون سے سائیکلوجیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک پرسن کرائنگ پرفارم کر رہا ہے سب سے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو ایک پرسن کرائنگ اس وجہ سے پرفارم کرتا ہے کیونکہ وہ سائیکلوجیکلی چیلنجڈ ہوتا ہے یا پھر منٹلی انفٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ پرسن کرائنگ پرفارم کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری میں فیری نے کریمنلز کو چار گروپ میں کلاسیفائی کیا تھا سب سے پہلے ہم انسین کی بات کرتے ہیں تو انسین اکثر ہم پاگلوں کو کہتے ہیں تو ایسے پرسن اس وجہ سے کرائنگ پرفارم کرتے ہیں because they are psychologically challenged اور mentally unfit اس unfitness کی وجہ سے وہ کرائنگ پرفارم کرتے ہیں مثال ہم لے لیتے ہیں dissociative identity disorder جس کو ہم multiple personality disorder یا supplied personality disorder بھی کہتے ہیں اس بیماری کے اندر enduring personalities بنتی ہیں اور ان enduring personalities کے اندر اگر کوئی ایسی personality ہو جو maleficent ہو evil faced ہو evil sided personality ہو تو وہ crime پرفارم کر دے گا اس personality کی وجہ سے اور جب یہ personality شفل ہو گی اور دوسری personality ایک شخص پر غالب آئے گی تو اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا crime پرفارم کیا تھا یا کچھ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں habitual تو کچھ لوگ crime اسیے پرفارم کرتے ہیں کیونکہ وہ habitual ہو گئے ہوتے ہیں آدھی ہو گئے ہوتے ہیں یہاں پر ہم ایک بات کرتے ہیں بیماری کی جس کا نام ہے kleptomania اس کے اندر ایک پرسن اس وجہ سے crime پرفارم کرتا ہے crime basically چوری کرتا ہے اس لئے وہ بار بار چوری کرتا ہے کیونکہ وہ habitual ہو گیا ہوتا ہے وہ آدھی ہو گیا ہوتا ہے اور majorly وہ unconsciously چوری کر رہا ہوتا ہے اس کو خود نہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ crime پرفارم کر رہا ہے اور اس کے اندر ابھی تک فیلحال اس بیماری کو کیور کرنے کا properly یعنی totally کیور کرنے کا کوئی medication نہیں آئی مگر cognitive behavioral therapy کی طرح ہم اس کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں occasional criminals کی تو یہ کچھ موقع محل یا پھر کچھ حادثات کی وجہ سے criminal بنتے ہیں مثال ہم لیتے ہیں self defense کی تو اکثر لوگ اپنے بچاؤ کے لئے جب ان پر حملہ ہو رہا ہو تو اپنے بچاؤ کے لئے خود کی حفاظت کے لئے اگلے شخص جو ان پر حملہ کر رہا تھا اس کو قتل کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ crime perform ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح کی criminals کو ہم کہیں گے occasional criminals اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں passionate کی تو وہ possession کی وجہ سے crime perform کرتے ہیں یا پھر passion کی وجہ سے تو مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں شخص بار بار اپنے ہاتھ ہوتا ہے اس کو اپنی hygiene سے related وہ کافی زیادہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی hygiene پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے اور passionate ہو جاتا ہے اپنی hygiene سے related تو اس میں اگر ہم اس شخص کو ہاتھ نہ دھونے دیں تو اس کے reaction میں کافی دفعہ لوگ ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح crime perform ہو جاتا ہے یا پھر ہم بات کر لیتے ہیں possession کی تو کافی دفعہ لوگ possession میں آ کے کہ یہ شخص صرف مجھ تک محدود رہے تو اس چکر میں آ کے اگر کوئی شخص ان کو ان سے دور لے کر جا رہا ان کے relative کو ان سے دور لے کر جا رہا تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں یا پھر مار دیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی وہ crime perform کرتے ہیں آخر میں کہنا چاہوں گی kindly ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل کو subscribe کر دیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا اور share بھی کر دیجئے گا we need you support شکریہ اللہ حافظ ویڈیو کو پاکک 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 مجھے گا